موسیقی باقی گائیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے ایک تو ان کی چمڑی باریک ہونے چاہیے سینگ نیچے ہونے چاہیے اور باقی اس کے علاوہ جو دودھ دنوالے جانوروں میں نشانی ہم نے دیکھنا ہوتی ہے وہ ان کا ہوانہ ہوتا ہے ہوانہ ان کی سو سے جتنا جو ہے وہ قریب شروع ہو رہا ہوگا اور ناف تک جا رہا ہوگا تو اتنا وہ زیادہ دودھ کرنے والی نسل ہوتی ہے بیسے اس کی جو ہے وہ فیٹنس بھی اچھی ہونے چاہیے روٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے باڈی کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے تو یہ خوبصورتی جو ہے وہ اس جانور میں موجود ہو تو زبرداس ہوتی ہے کیا ریڈ کر رہے ہو جی جوڑے کا ایک لاکھ پچیس پچیزار کا پٹھا ہے جی اور وزن کتنا کتنا دودھ کتنا کاری ہے دودھ ہے تقریباً آٹھ ہٹھل آٹھ لیٹر دو ٹائم کا جی چال لیٹر ٹائم کا جی نمبر کیا آپ نا جی جی پندرہ سوڑا جی 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 ہار طرح کی یہ کہہ رہے ہیں کہ چولستانی سائیوال بریڈ اگر آپ کو چاہیے ہو تو ان کے ساتھ آپ راتح کر سکتے ابھی دو گائیوں کے ساتھ منڈی میں موجود ہیں اور کنے تک ڈیل ہو جائے گی سب جوڑے دا فائنل فائنل ریٹ فائنل فائنل جی جی کوگال کرنی ہے جو لفظ چل جی تو پانچ پانچ دار پی اس میں سے ڈسکونڈ بائی صاحب نے کالیا جی ریمانڈ اس کی پچیس کی جاری تھی اور فائنل کہتے ہیں کہ بیس تک جو ہے وہ پر پوٹھے کا ریٹ ہو جائے گا نمبر پر رابطہ کالی جی کا نمبر آپ کے ساتھ میں نے شیرکوادیہ نمبر پر آپ رابطہ کریں اور ڈیٹیل لے کر آپ ان سے ان گائیوں کی خیرداری جو ہے وہ یقین انکار سکتے ہیں آگے کی طرف بڑھتے ہیں جو مزید آپ کو قیمتوں کے حوالے سے ہم گائیڈ کریں گے اور یہاں پر جو جانور موجود ہیں ان کو آپ دیکھتے چاہیں کوالٹی جو ہے وہ آپ پر ڈیپینڈ کرے گی کہ آپ کون سے جانور جو ہے وہ کس گیٹا کریں گے کچھ دوستوں کی کمیٹس بھی آئے تھے کہتے ہیں کہ منڈی کو گزرے ہوئے اتنے دن ہو گئے ہیں دوستوں ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ کافی ایک ہفتے کا موجود ہوتا ہے جس ویڈیو کی جب باری آتی ہے تو وہ اپنی باری پر اپلوڈ ہو جاتی ہے لیکن ہمارا جو مقصد بنانے کا ہوتا ہے وہ منڈی میں آپ کو جو ہے وہ انفرمیشن شیئر کروانا اس لیے مقصد ہوتا ہے کہ آپ اگر نیکس منڈی میں آئیں تو گزرشتہ منڈی کا ریڈج وغیرہ جو ہے وہ آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے تاکہ آپ جو ہے موپرائز کے حوالے سے بھی آگاہ ہوں اور منڈی کے جو جانور ہیں وہ کوالٹی وائز کیسے ہوتے ہیں ان کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے جی اسلامی کو سر کنے دن باقی کر دی کہاں تھوڑی جی داس دن اور کن بس ہوا ہونا جس ڈیلیور کرنا ہے دوسرا دوسرا جی کنے دو دکتون لگے دا کے کرے گی ہوا نا اچھا ٹھیک ہو گیا سر کی ڈیمانڈ کر رہے ہو جیسی کنے تک ڈیل ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا نمبر کی طرح جی لوکیشن کیسے گا دی پاک پتم جی پاک پتم شریف کے یہ بھائی صاحب جو ہیں وہ ریشی ہیں جی اور مو سے یہ کہہ رہے ہیں کہ چھے دانت ہیں کوالٹی چیک کر لیں معاشرہ سے بڑی زبردست باڈی میں ان کے پاس یہ موجود ہے خریدنا چاہتے ہوں تو نمبر پر رابطہ کریں اور تفصیل لے کر آپ اس گائے کی خیداری ان سے یقیناً جو ہے وہ کار سکتے ہیں آگے طرف بڑھتے ہیں جو مزید آپ کو قیمتوں کے حوالے سے ہم گائیڈ کریں گے لیکن جانوروں کی تداد جو ہے وہ دوستو بہت کم ہے انتہائی کم تداد میں جانور اس مرنی میں آج موجود ہیں وجہ اس کی جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی لیکن مزید آگے چل کر میں آپ کو اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل اشیر کرنگا کہ کیا وجہ اس کی ہے کہ جانور کام کیوں پہنچے ہیں کیا ریڈ کاریو جی اس کی دو لاکھ ساٹھ ہزار دو لاکھ ساٹھ ہزار ہاں دون دی چولستانی پیور جی کہتے ہیں کہ پیور چولستانی یہ دو لاکھ ساٹھ زار بیس کی پرائس کی جاری ہے دس دن یہ لے گی باقی سونے میں اور گائے کو چیک کریں نمبر کی توڑا جی علاقہ کیڑا توڑا جی جی فتح پر کے علاقے کے یہ بائی صاحب جو ہیں وہ ریشین جی ایک گائے کے ساتھ اس منڈی میں موجود ہیں خریدان چاہتے ہوں تو نمبر پر آپ تاکیجئے اور ڈیٹیل لے کر آپ ان سے گائیوں کے خداری جو ہے وہ کار سکتے ہیں آگی طرح بڑھتے ہیں یہ مزید آپ کو قیمت ہے یہاں کی ہم چیک کروائیں گے جو کوالٹی چاہیے ہو وہ جانور یہاں پر موجود ہوں تو دیکھ لیں کافی بائی جو ہیں وہ اتراز بھی کرتے ہیں کہ نیکس لیول کیسے بھی نیکس ہونی چاہیے تو ہم جو ہیں وہ چوائس نہیں کرتے کہ جانور اس طرح کے موجود ہیں یہی چیک کروائے چاہیں اور یہ ہے کہ اوپن لی آپ کو چیک کروائے جاتا ہے جی اس میں یہ ہے کہ آپ نے خود دیکھنا ہوتا کہ آپ کی ریکوارمنٹ کے مطابق جانور یہاں پر موجود ہیں یا نہیں جانور سعودہ جو ہے وہ ان کا خور آئے جی ہو سکتا ہے کہ فائنل بھی ہو جائے لیکن ریٹ جو ہے وہ ان کو پسند نہیں آیا پوچھیں گے بھائی سے کہ پرائس کیا ہے کیا ریٹ کاری چھوڑے بھی دو لاکھ بیس رپیس گائے کی پرائس ان کی طرح سے کی جاری ہے چیک کریں جی اور دودھ کے بارے میں پوچھنے کا فائدہ اس حوالے سے نہیں ہے کیونکہ دودھ رو کر زیادہ اس کا بتا کر جو ہے وہ سعودہ کرنے کی ان کی طرح سے کوشش ہوتی ہے جانور مزید دیکھیں دیکھتے چاہیں مزید کوالٹی فائز کیسے یہ جانور یہاں پہ ہیں جی جو لسانی سائی بھال ہوانے اس کے دیکھیں جیسا کہ میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے جانور کو دیکھنا اور اس کا ریٹ ان کو لگانا ہے چیک کریں جی مزید اور یہ جوڑا بھی اس بھائی کے پاس موجود ہے لیکن یہ ڈیلیور کرنے والا جی مطلب یہ پریگننٹ ہے اور اس کے تھپے دیکھیں تو جس ہم پر آپ وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے تو ریوڑوں کے جو تھپے ہیں جی وہ ان جانوروں کے جس ہم پر آپ جو ہیں وہ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے پرائیس کا پوچھتے ہیں بھائیس ایک کہ اس کا ریٹ ان کی طرف سے جو ہے وہ کیا ہونے والا اس کو بھی چیک کر لیں تو یہ گائے سائیوال امپورٹڈ کروس میں یہ گائے جو ہے وہ بھائیس صاحب لے کر موجود ہیں تو آڈی گاما نے یہ بھی یہ ہے اس سے ریٹ کی کہا رہے ہو جی یہاں دو لاکھ تا نبی ہزار دو لاکھ نبی ہزار کڑے گی کوئی داس بارہ دن یہ ہے اس سے ریٹ کی کہا رہے ہو یہاں دو اسی دو لاکھ اسی زار کمی بیشی ہو جائے سیدھ جو تی 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 چالیز ارے نہیں کہا کہتے ہیں دس دس پندرہ پندرہ ہزار اس سے ڈزکاونٹ ہو جائے اس کا کیا ریٹ جی اس کا دو لاکھ چالیز موجود ہیں دوستو در گائیوں یقین کا سکتے ہیں تو یہ تھی منڈی کی کنڈیشن جس میں میں نے کوشش کیا کہ آپ کو گائیاں دودھ والی دوستو چیک کروائی جا سکیں اس حوالے سے آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور یہاں پر موجود جانوروں کے حوالے سے آپ کی چوائیس کے مطابق کچھ جانور آپ کو بیچ میں اگر دکھائی دیئے ہیں تو اس حوالے سے مجھے آپ نے ضرور گائیڈ کرنا ہے بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کی کیا پسند تھی اور پرائیسز جو ہیں وہ آپ کو کیسی لگی جانوروں کی تعداد جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہاں پر انتہائی کام ہے اور وجہ یہ ہے کہ قربانی کے دن جو ہیں وہ قریب پڑے ہیں تو ان لوگوں نے جو سیل پرچیز کا کربار کرتی ہیں وہ فیلڈ سے جا کر جانوروں کو ہیداری جو ہے وہ انتہائی کام کر چکے ہیں کہ اگلے کچھ دن جو ہیں وہ دا سے بارہ دن ان جانوروں کو رکھ کر ان کی خوراک وغیرہ کا خیار رکھنا وہ کاؤسٹلی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور یہ فیلڈ سے بہت کام خرید رہے ہیں کیا ریڈ کر رہے ہیں چھوٹے بھئی شاہ جی تھا جی تو بھائی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پتا ہے جی لیکن جانوروں کو چیک کر لیں میں ان کے قریب جا کر آپ کے ساتھ اس کا ریڈ جو ہے وہ شیئر کماؤں کا لیکن ان کی بارگیننگ جو ہے وہ اس طرف چاہ رہی ہے تو آج کی ویڈیو دوستو یہ ہی تھا کہ ویڈیو کو بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹس باکس میں آپ نے اپنے رائے کا زرزو کرنا ویڈیو چھے لگی ہو تو لائک کمنٹس شیئر کر کے آپ ہمارے ہاؤس افزائی بھی کر سکتے ہیں گائیں دیکھیں یہ گائے بھائی کے پاس بڑی ہی شاندار موجود ہے لیکن فون جو ہے وہ کان کو لگائے ہوئے یہ بھائی بہت مصروف اس وقت جو ہیں وہ لاغ رہے ہیں گائے بڑی شاندار ہے جی جی لائے ہاری کلوڑرمنٹس اگلے ویڈیو تک ہم آپ سے اجازہ چاہتے ہیں جب آپ بہت سا خیال رکھنا اللہ نے کے بارے